تو آج ہم بات کر رہیں گے گیل انڈیا کے سٹاک کے بارے میں گیل انڈیا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج جیسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم مقر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹریڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار یہاں پر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر شٹوک میں 2.13% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ کس گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سب ہی اگن ہم کو شٹوک میں ریکابری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب شٹوک میں ریکابری آتی ہے تو یہاں سب ریکابری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 218 کا پہلا یک آہ پر رکھلے اگر اس کی بھرک کرتا ہے پیوٹسٹسٹ نہیں بھرک اور اگر اس کی بھرک کیinhaو سٹوکک معنی کس اگر اگر اکنی ایک اپنی بھائنگ یا پر دیکھنا ملسکتی ہے اس کے پاس پیوٹسٹ تمام رکھ جس میں فارک تیک ہے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گراب اٹھاتی ہے تو یہاں سب گراب اٹھ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 204 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بریٹ کرتا ہے دینی آزمگر شٹوک ہے 190 اور 172 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایز این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والد